وَنُسَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعَدْ فَأَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِرْلِي عَمْرِ وَحْلُ الْمُقْدَةً بِاللِّسْحَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّنَا عَلَى النَّبِينَ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کوئی لب کوئی زبان خموش نہ رہے کیونکہ میرے مالک نے زبان نے اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے عطا کی ہیں جس جس کا یہ عقیدہ ہے دائیں ہاتھ بلند کر کے میرے حضور کی ذات پہ محبت و رقیدت سے درود پاک پہش کرو اصلاة و السلام علیکہ دائیں ہاتھ بلند کرو اصلاة و السلام علیکہ سیدی آرسول اللہ اصلاة و السلام علیکہ حبیب اللہ اصلاة و السلام علیکہ نوری من نور اللہ والا آلکہ و صحابی کئی محبوب رب العالمین سامین ازیوکار بہت ہی زیادہ مبارک باد کے مستحق بانے آنے محفل جنہوں نے اس محفل باق کا انعقاد کیا اور مزید میرے ساتھ رابطے میں تھے جناب کاری جناب بھئی عرشد صاحب جو کہ میرے ساتھ رابطے میں تھے غزنفر میرے ساتھ رابطے میں تھے بھئی اور بھئی صدیق مسلسل میرے ساتھ رابطے میں تھے بھئی موسن آپ بھی مزید میرے ساتھ رابطے میں تھے انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کر کے سارا انتظامات جو بھی ہیں کیے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ میرا مالک میرا حالک ان کی اس نیک کاوش کو اپنی بارگاہ آلیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آئیے سامین ازیوکار آج کی اس بزم کا آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام سے ہوگا اس سے قبل میں حصول برکت کے لیے حمد باری تعالیٰ پیش کر رہا ہوں کہ خلا کے ازل صاحب کن مالی کے حسدی خلا کے ازل صاحب کن مالی کے حسدی خلا کے ازل صاحب کن مالی کے حسدی میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں کئی برس بیت گئے دست سکھن میں مجھے تو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں تو کیا ہے تو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں کیونکہ اول سے بھی اول ہے تو آخر سے بھی آخر ہے تو اول سے بھی اول ہے تو آخر سے بھی آخر ہے تو رکھتا نہیں کان سنتا ہے دعائیں ہر شہ پھِ نظر ہے آنکھ بھی نہیں ہے تو ہر شہ پھِ نظر ہے آنکھ بھی نہیں ہے تو ہر شہ پھِ نظر ہے تو اب ہوا کیا مالک نے جب کہا اپنے حبیب سے کہ محبوب میری توحید کا ذکر کرو لوگوں کو تائف والوں کو اسلام کی دعوت دو میرے حضور نے جب کافروں کو اسلام کی دعوت دی تائف والوں نے پتھر مارے یہاں تک کے میرے آقا کے ملین مبارک ان سے بھر گئے اب پھر ہوا گیا مالک نے کہا کوئی مانتا ہے مانے کوئی نہیں مانتا نہ مانے تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں تم مجھے اللہ کہے تم مجھے اللہ کہے میں تجھے محمد کہوں تم مجھے آلہ کہے میں تجھے آلہ کہوں تم مجھے افضل کہے میں تجھے افضل کہوں تم مجھے آلہ کہے میں تجھے آلہ کہوں تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں جو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں اب دیکھتا ہوں کس بندے کے ہاتھ نیچے رہتے ہیں بات ہی اتنی بڑی ہے تم مجھے نور کہے میں تجھے نور کہتا ہوں تم مجھے نور کہے میں تجھے نور کہتا ہوں تم مجھے تم مجھے رب العالمین کہے میں تجھے رحمت اللہ العالمین کہتا ہوں تم میرا ذکر کریں میں تیرا ذکر کرتا ہوں تم میرا چکچا کریں میں تیرا چکچا کرتا ہوں تم میرا ذکر بھول کریں میں تیرا ذکر کریں اچھا پھر میرے حبیب نے فرمایا آقا آئی پروردگار سے فرمایا اتنی شانی عطا کر رہے ہو کہیں لوگ خدا نہ سمجھ بیٹھے عیسیٰ تین موجزے لے کے آئے لوگوں نے خدا سمجھنا شروع کر دیا خدا کہنا شروع کر دیا کہیں لوگ خدا نہ سمجھ بیٹھے پھر مالک نے کہا محبوب یہ فیصلہ بھی عرش پہ کر دیتا ہوں اب کوئی ایسا فرد ہوگا جس بندے کی زبان سے زبان نہ نکلے ہاتھ بھولند نہ ہو بات ہی تنی بڑی کر رہا ہوں کیونکہ درود تب سے ہے جب کچھ نہ تھا تب ہی پڑھا ہوں یہ فیصلہ عرش پہ ہو گیا محبوب تو مجھے ودود کہتا جا میں تجھ پہ درود کہتا جاتا تو مجھے ودود کہتا جاتا میں تجھ پہ درود کہتا جاتا تو یہاں پہ کلندر لہوری مالک سے شکوا کرتے ہیں مالک اللہ اللہ کیا تو نہ ملا تیری توحید کے نعرے لگائے تو نہ ملا ارے کعبے کو کعبے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے کعبے کو کعبے کے غلاف کو چبینوں سے پسایا ہم نے پھر بھی ہم سے گلہ ہے ہم وفادار نہیں اگر ہم وفادار نہیں تو تو بھی دلدار نہیں آگے آ لڑائی میں اگر وقت ہے نماز قبلہ روحوں کے زمین تو اس ہوئی قومِ حجاب ایک ہی صف میں کھڑے ہوگے محمود و آیاز نہ کو بندہ رہا نہ کو بندہ نواز بندہ و صاحبوں مختاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے پھر بھی ہم سے جلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں اگر ہم وفادار نہیں تو تو بھی دلدار نہیں پھر آواز آئی اقبال میں یوں نہیں ملتا آواز آئی میں یوں نہیں ملتا پھر مالک بتا ملتا کیسے پھر پڑھا ہوں کہ مالک بنا تم ملتا کیسے ہے پھر جوابِ شکوا کا آخری شیر سنو میں ایک کر سب کے حوالے کر رہا ہوں اب پہلے بندے سے لے کے ہنان پہ لاہور سے تشریف لائے آپ کو سمینے قلب سے خوشاندیت کہتا ہوں آپ کی توجہ ڈاکٹر شاہ سب آپ کی توجہ دیکھئے گا پہلے بندے سے آخری بندے تک کوئی بندہ ایسا نہیں جو اس شیر میں نہیں بولے گا جس کے دل میں اس کے محمد نہیں ہوگا وہی وہ کوئی ایسا بندہ آج اس بدم میں آیا نہیں ہوگا پڑھا ہوں کہ لامہ اقبال کو جواب شکوا میں یہ لکھنا پڑا کہ کی محمد تے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں تیرے ہیں لہو کلم تیرے ہیں محبوب خدا سیدو سرور کے برابر لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر لاکھوں ہیں زمانے میں سکتر کے برابر کوئی نہیں آکا تیرے نوکر کے برابر کوئی نہیں آکا تیرے نوکر کے برابر سامین ازیو اکار آج کی نورانی وجدانی عرفانی محفل پاک کا آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام سے ہوگا دعوت دے رہا ہوں کاری قرآ فخر قرآ نجم القرآ جناب کاری عمران رسول صاحب سے ملتمز ہوں آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و ازہان و روشن اور منبر کریں کاری عمران رسول นیکم رسول صاحب سے ملتمز ہوں کنیکم